بلکہ گوشت ہی میں کہہ دیتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ خاص روپے جو عید الازحہ ہے اس موقع پر جب بڑے جانور زباہ کیا جاتے ہیں انڈیا میں تو ہندو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ بہت مظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر تو ان گوشت کے سلسلے بھی آن میرا لیکچر ہے بہت امپورٹن اور بہت زیادہ انفرمیشن ہے دیکھیں دنیا میں تقریباً ون بلین لوگ یہ اس لائیو سٹاک بزنس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان میں ڈیری اشاہ بھی شامل ہیں ڈیری اشاہ میں دودھ آ جاتا ہے مکھن آ جاتا ہے دہی وغیر آ جاتی ہے مٹھائیاں بھی آ جاتی ہیں آپ کو پتاؤں کہ پندرہ میلین تو صرف اس میں مزدور لیبرز ہیں اس وقت دنیا میں ون پوائنٹ زیرو ٹو ٹریلین ڈالر کا بزنس صرف گوشت کا ہو رہا ہے ہر سال بہتر بلین جانور تقریباً زیبا ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں جن میں ون پوائنٹ فائیب بلین پگز بھی شامل ہیں دنیا ہر سال تقریباً ٹو ہنڈڈ بلین ٹن فش اور سی فوٹ پیدا کرتی ہے میک ڈالر ٹری ہنڈڈ ملین فش سینڈویچ سیل کرتا ہے سال میں سب سے زیادہ سی فوٹ چین پروڈیوز کرتا ہے چائنا بکرہ ایت کے موقع پر تقریباً ٹھے لاکھ اسی ہزار جانور زیبا کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس بزنس میں جو گوشت کا بزنس اس پر ٹو پوائنٹ سیون ملین سریکس بھی شامل ہیں ہندو بیف پر بڑے اتراز کرتے ہیں اور گائے زیبا کرنے والوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں کٹھاتے یہ جو اتنا عربوں کا بزنس ہے اس میں صرف ہندو شامل نہیں ہے بلکہ ان میں عیسائی اور یہودی بھی شامل ہیں پہلا پوائنٹ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گوشت میں تقریباً آٹھ قسم کے ایمائنو ایسیڈ ہیں جو صرف گوشت میں صحیح طور پر پیور ملتے ہیں سبزیوں پھلوں دالوں میں تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ یوں فارک ہے جیسے نووے اور ٹین کا فارک ہوتا ہے اتنا زیادہ فارک ہوتا ہے تو یہ جب تک آپ گوشت دکھائیں گے جو چیز ہے جو ایمائنو ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے جو میں ابھی بتا رہے لگا ہوں وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے وائٹرمین بی ٹویل یہ ہمارے برین کی فنکشن کے لیے بڑا اچھا ہے ہمارے بریٹ فارنیشن کے لیے بہت زمدست ہے اور ہمارے نروس سسٹم کے لیے بہت زبادست ہے پھر ہے ہم آئرن یہ آئرن صرف گوشت سے ملتا ہے سبزیوں میں نون ہم آئرن ہوتا ہے تیسے نمبر پہ زنگ بہت امپورٹنٹ یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو زبادست کرتا ہے اور ہمارے جو وونڈ ہے کوئی زخم ہو جاتا ہم کو ہیل کرنے کے لیے بہترین ہے یہ سب چیزیں صرف گوشت سے ملتی ہیں خارس انداز میں نمبر پہ تورین یہ بھی امینو سسٹم دل اور مسل ان دو چیزوں کو بہت مضبوط کرتا ہے پھر ہے کریٹین یہ پتھوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے آساب کو بھی اور اس کے علاوہ ہماری برداش کی قوت کو بہت بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ نمبر سکس ہے کارنوسین یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ ہمارا سٹریس دور کرتا ہے اور ہمارے پتھوں کو بہت مضبوط کرتا ہے اور نمبر سیون ہے کانجوگیٹڈ لینولیک ایسیڈ یعنی سی ایل ای یہ فیٹی ایسیڈ ہے اس میں پوٹینشل ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں اور نمبر ایٹ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ یعنی یہ آٹھ قسم کے مائنو ایسیڈ ہیں یہ ہمارے پورے یعنی ہمارے دل ہمارے پتھے ہماری ہر ہر چیز کو مضبوط کرنے کے لیے زبردست کرنے کے لیے بہت بہترین ہے دیکھیں اگر عورتوں کو بی ٹویلو نہ ملے تو انہیں بریش کینسر ہو سکتا ہے اور ہپ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے نیز ان کے ملک میں جو ریکوائیڈ طاقت ہے وہ نہیں رہتی جس سے بچے کی صحیح نشونمان نہیں ہوتی جو بچوں کو فیڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ بچے کا وزن پھر کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے جو ایڈالیسنس ایج ہے اس میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں ہڈیوں کی غزائیت درست نہیں ہوتی صحیح مقدار ان کو نہیں ملتی حتیٰ کہ اس سے قد بھی چھوٹے رہ سکتے ہیں اور اگر گوشت نہ کھائیں اور شراب، سگرٹ، ڈرگز بھی لیں تو پھر تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا لیکن اگر جو لوگ شراب، سگرٹ، ڈرگز سے بچ جاتے ہیں تو گوشت نہ کھانے سے ہونے والے نقصان کیونکہ ان کی رفتار سلو ہوتی ہے بس اچھا جو خواتین گوشتیں کھاتی ان کو بہت زیادہ سٹریس رہتے ہیں اور ٹانگوں کی ہڈیاں بھی کمزور جاتی ہیں ڈائریہ ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لعبہ جو مرد ہے ان میں بڑاپا بہت جلدی آ جاتا ہے یعنی گوشت انسان کو صحیح معنی میں جوان اور طاقت ورد تندرست رکھتا ہے گائے کا گوشت زبردست بلڈ جنریٹر ہے اور ان کا گوشت ہماری آئی سائٹ بہتر کرتا ہے ہماری مردانہ طاقت کے لئے زبردست ہے اور ارکن نسا لیکوریا ہپ پین کالا یرکان پائلز میدے کی بیماریوں اور یورین انفیکشن میں بہت زبردست ہے بھینس کا گوشت دماغ کے لئے بہت زبردست ہے اور انیمیا نہیں ہونے دیتا ہے کمزوری نہیں ہونے دیتا ہے انسان میں انسان کے لئے گوشت کھانا از حد مفید ہے جو ایمائنو ایسٹریز اور وائٹامین گوشت سے حاصل ہوتے ہیں وہ کچھ سبزی اور پھلوں سے بھی ملتے ہیں لیکن یہ گوشت کے مقابلے میں 90% کام ہوتی ہے دیکھیں درندوں کے دات نوکیلے اور مویشوں کے چپٹے ہوتے ہیں تو دونوں صرف اپنی اپنی گوشت حضم کر سکتے ہیں انسانوں کو خدا نے دونوں قسم کے دان دیئے تو لہذا یہ ہر طرح کی گوشت حضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے گویا انسان تو اومنی بور ہے جو گوشت اللہ تعالی نے حرام قرار دیا جیسے سور کا گوشت ہے کتے کا گوشت ہے ان سے پیٹ میں پھر کیڑے پیدا ہوتے ہیں یاداش متاثر کرتے ہیں یہ جگر خراب ہو جاتا ہے ٹینشن پیدا کرتے ہیں حتیٰ کہ نابینہ پن بھی اس کے علاوہ میدے میں کیڑے پیدا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت نقصان ہے تو اس کے انہوں سے فائدے کم ہیں نقصان زیادہ ہیں اچھا جو لوگ اس سے ظلم سمجھتے ہیں کہ مسلمان جانوں کو زبا کرتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا اسی حصول پر بنائی ہے شیر ہرن کا شکار کرے گا وہ اس کی غزہ ہے درندے بھی جانوں کا شکار کریں گے اکاب کی غزہ کبوتر ہے منڈک کیڑے مکوڑے کھا کر زندہ ہے اور ظلم کہنے والے جب وہ پیسٹی سائٹ سپریے کرتے ہیں تو اس وقت کیا کیا کیڑے مکوڑوں کو ماننا ظلم نہیں بنتا موسکیٹو سپریے کرتے ہیں انٹی لائز شیمپو یوز کرتے ہیں کیا اس سے جوئے نہیں مرتی یہ جانوار نہیں ہے اس کے علاوہ پودی و درست بھی تو جاندار ہیں جن کا پھل کھاتے ہیں اچھا یہ میں بتاؤں کہ ہندو کی کتاب ہے منو سمرتی سیکشن فائیب اور ایٹی ایٹ اس میں گوش کھانے کا حکم آیا ہے پرانے زمانے میں ہندو بھی گوش کھاتے تھے اب نئے دور کے لوگ نہیں کھاتے اور انہوں نے کتابوں میں اپنے چینجز کیے ہیں کچھ لوگ زیبا کرنے کو ظلم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں زیبا میں جانوار کے جسم کا میں آپ ہوتا ہوں سارا خون صحیح طریقے سے انہوں چڑھ جاتا ہے یہ لوگ جو بڑا چھوڑا مار کے گھردر آلیدہ کرتے ہیں اس سے خون اس کے اندر رہ جاتا ہے جس سے بیمانی پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے جس طرح اسلام میں طریقہ زیبا کرنے کا اس سے تین ڈاگے کٹتی ہیں اور جانوار کو تکلیف کے احساس نہیں ہوتا جو تڑپ پڑا ہوتا ہے وہ شروع میں ہوتی وہ کٹ جاتی ہے تو وہ سب جو سانس نکل رہا ہے اس کی روح نکل رہی ہے اس کے لئے تڑپ پڑا ہوتا ہے اور وہ تکلیف سے نہیں تڑپ پڑا ہوتا ہے اچھا جو ہم جانوار زیبا کرتے ہیں اس سے ایسا گوشت صحت کے لئے برنم بیرس تک پھر مفید رہتا ہے اچھا کچھ لوگ یہ جو پروپے گنڈا یہ کرتے ہیں کہ جی عید و الزہا کے مقبل جو رقم آپ جانوار زیبا کرتے ہیں پہلا بات میں کہتا ہوں کہ خدا کا حکم ہے اگر خدا بیٹوں کی قربانی کو حکم دیتا تو ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا تو اللہ کا حکم ہے ہم نے تو قربانی کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس دن اگر اہود پہاڑ کے برابر سونا بھی ایخیرات کر دے تو اس سے بہتر قربانی ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے تیسرا یہ ہے کہ ہر بال کی بدل ایک نیکی ملتی ہے اور چوتھا سب سے امپورٹن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ کا حکم ہے کہ جو توفیق کے باوجود قربانی نہ کرے وہ میری مسجد میں نہ آئے اور جہاں تک آپ بات کرے غریبوں میں رقم باننے کی تو دیکھیں یہ آپ اور جگہوں سے رقم کیوں نہیں بچاتے مثال کے تو پہ آپ سستہ موبائل لے آپ سستہ موبائل لے لیں مہنگی جو آنا مہنگا موبائل نہ لے پرانی گاڑی لے آپ بہت نئی سے نئی موڈل کی گاڑی کن لیتے ہیں چھوٹی کوٹھی بنالیں حضور خرچی سے پریز کرے پھر شادی بیا سادگی سے کرے وہاں پہ اتنا زیادہ کروڑوں پہ لگا دیا جاتے تو وہاں سے آپ رقمیں بچائیں اور غریبوں میں جتنا مزید بانٹے خدا کا حکم نہیں توڑنا اور آخری اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہندو کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں گائے ساری زندگی نو ہزار لوگوں کو غذا فرام کرتی ہے کیونکہ اس میں صبح بھی دودھ دیتی ہے شام بھی دودھ دیتی ہے اتنا اتنا تو کئی سار تک دودھ دیتی ہے گائے کی عمد تقیباً بیس سال ہوتی ہے لیکن مسلمان اسے زیبا کر کے صرف سو ڈیٹھ سو بندہ کھا لیتا ہے تو یہ تو زیادتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان دودھ دینے والی گائے عام طرف پر زیبا نہیں کرتے نمبر ٹو بار برداری والے جو صحیح کام کرنے والے بڑے جانوار ہیں مسلمان وہ بھی زیبا نہیں کرتے جو انسان گائے اپنی بیچتا وہ دودھ نہ دے بار برداری کے کام نہ سکے تو بتائیں وہ زیادہ چار پانچ سال زندہ رہے گی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس جانوار کے زیبا نہیں کرتے تو یہ تقریباً پچاس ہزار سلانہ یا ساٹھ ہزار سلانہ اس کا خرچہ ہوتا ہے تو یہ تین چار لاکھ روپیہ بندہ خام کا خرچ کرے برداش کرتے ہیں غریب آدمی ہے اس کا اپنا گھر کو گزارا نہیں ہوتا اور ایک گائے کو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ زیبا نہیں کرنی اس کو بیچنا بھی نہیں ہے کہ مسلمان کہیں اس کو کھانا لے جنگل میں بھی نہیں چھوڑنا جانوار اس کو کھا جائیں گے ایک ہے شیر کھا جائے گا تو مطلب اس کو رکھے کیا کرے گا چار لاکھ روپیہ خرچہ کس لیے کرے تو مسلمان اس سے بہتر ہے کیوں نہیں کہ اس کو زیبا کر دیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں غریب لوگوں کو گوشت دیتے ہیں خال بیچتے ہیں ایک ہے گوشت کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے وہ بیسٹ ہے وہ فائنل ہے وہ زبردست ہے وہ بہترین ہے اس میں انسان کے بھلائی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم نے اللہ کا حکمانہ اللہ تعالیٰ جو کہے گا ہم نے وہی کرنے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ